موسیقی کہ وہاں پہ جو چھوٹیاں تھیں وہ بھی 20 دسمبر سے ہو جانی چاہیے تھیں لیکن ابھی تک چھوٹیاں جو ہیں وہ نہیں دی گئیں کے پی کے حکومت نے اس کے اوپر یوٹن لے لیا ہے اور اب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اب جو چھوٹیاں ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ 27 یا 28 دسمبر سے لے کے 15 فروری 2023 تک ہوں گی لیکن ابھی تک جو نوٹیفیکیشن ہے وہ حکومت کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اور سپیشلی لاہور شہر کی تو وہاں پہ سردی کی شدت جو ہے وہ کافی اچھی خاصی دکھائی دے رہی ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ دن بر دن گرتا جا رہا ہے کل کا جو ٹیمپریچر تھا وہ 5 ڈگری سلسلسل تھا اور اس کے بیش نظر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے جو جتنے بھی سکول گوئنگ سٹوڈنٹس ہیں ان کو چھوٹیاں جو ہیں وہ زیادہ کر دی جا سکتی ہیں صرف سکول کی ہو سکتا ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز کی چھوٹیاں جتنے پانچ یا چھے دن کے دی گئی ہیں وہ اتنی ہی برقرار ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کے پی کے اندر سردی کی شدت اور زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے پہاڑی علاقوں میں زیادہ جو ہے وہ سردی ہو پڑتی ہے اور عموماً برف باری بھی کے مقانات ہو جاتے ہیں تو ایسے میں طلبہ کیسے سکول جائیں گے یہ ایک سوال یا نشان ہے تو کیوئی کے حکومت کو اپنے فیصلے کے اوپر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو چھوٹیاں جو ہیں وہ جلد از جلد دے دینی چاہیے اور تاکہ طلبہ کا جو امتحانی معمول ہے اور جو ان کا تعلیمی سال ہے اس کو ہر جناہ ہو جو فائنل پیپر ہوتے ہیں وہ دسمبر کے اندر لے لیا جاتے ہیں اور دسمبر کے بعد جو ہے ان کے نتائج کا اعلان کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد تین سے چار ماہ کی یا دھائی مہینے کی عموماً چھوٹیاں دی جاتی ہیں اور فروری یا مارچ میں ان کا نیا جو سال ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں پنجاب کے علاقوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ گرمیوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے اور طلبہ کو موسم میں گرمہ کی جو تاتیلات ہیں وہ تقریباً تین مہینے کی دی جاتی ہیں مئی سے شروع ہو جاتی ہیں مئی ہے پھر جنگ ہے جولائی ہے اور اگست میں آپ لوگوں کی جو کلاسز ہیں ان کا بقاعدہ طور پر آغاز کر دیا جاتا ہے تو یہ تمام تر پہلو ہیں حکومت کو جلد از جلد اس کے اوپر نظر آسانی کرنی چاہیے اور طلبہ کو چھوٹیاں دے دینی چاہیے کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے سردی میں سکول جانا کیونکہ موسم جو ہے وہ بڑا بے رہم ہوتا ہے اور اگر طلبہ بیمار ہو جائے اس موسم میں تو پھر ریکاور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کمپیرٹیو لی ان سٹوڈنٹس کے جن کا ایمیون سسٹم زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اور وہ سٹوڈنٹ جن کا ایمیون سسٹم سٹرانگ نہیں ہوتا تو یہ موازنہ ہے جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس کے اوپر نظر سانی ضرور کرے گی اس کے اوپر جیسے ہی کوئی اور اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا